اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد بلال اور آج کمپلیکس انیلیسز کا ایک نئے چپٹر کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ شروع کر رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور اپنے ٹاپک کو دیکھتے ہیں اور اس کو کور کرتے ہیں اب جو ہمارا ٹاپک ہے کمپلیکس انیلیسز کا وہ ہے کمپلیکس انٹیگریشن لیکن جو ہمارا چپٹر نمبر فور سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے انٹیگریشن کا انٹیگریلز کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی کمپلیکس نمبر کے اگر آپ نے انٹیگریشن فائنڈ کرنا ہو تو وہ آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو پہلے اس کا ہم بیسک کنسیپٹ سمجھیں گے اس کے بعد ہم اس کے ایک کوسٹن کو سالو کریں گے تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس کی فرسٹ آفال ہمارے پاس آئے کہ فار ریال نمبر آپ نے ریال نمبر کی انٹیگریشن بھی کی ہے کہ کسی بھی ریال نمبر کی اگر انٹیگریشن کیجئے تو وہ کیسے کی جاتی ہے دیکھیں ہمارے پاس ہے x12 x 2 f of x dx اب اس میں ہمارے پاس جو لیمیٹ ہوتی تھی x1 and x2 x1 بھی ہمارے ریال نمبر ہوتی تھی اور x2 بھی ہماری کیا ہوتی تھی ریال نمبر ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہمارا فنکشن ہوتا تھا وہ بھی ہمارا فنکشن کیا ہوتا تھا ایک ریال نمبر ہوتا تھا تو اس کے بعد جو ہمارا ڈی آف ایکس ہوتا تھا اس میں بھی جو ایکس ہوتا تھا وہ ہمارا کیا ہوتا تھا ایک ریال نمبر ہوتا تھا یہ تو تھی ریال نمبر کی انٹیگریشن کیسے کرتے تھے وہ سمپل ہوتی تھی کہ آپ کو جو ہے نا لیمٹ اس میں ریال نمبر دی ہوتے تھے فنکشن بھی آپ کو ریال نمبر دیا ہوتا تھا آپ اس کو سمپلی انٹیگریٹ کر دیتے تھے لیکن نیکس سے ہمارے پاس کمپلیکس انڈیگریشن اس میں تھوڑی سی چینج ہے اس میں کیا چینج ہے کیونکہ اس میں جو ہمارے پاس انڈیگریشن ہوگی وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ زیڈ ون لیمیٹ زیڈ ون ٹو زیڈ ٹو ہوگی ایف آف زیڈ ڈی زیڈ ہوگی اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا زیڈ ہے زیڈ آپ کا کس کے اقل ہوتا ہے جو کمپلیکس نمبر ہم جس کو شو کرتے ہیں کہ زیڈ ایکول ٹو ایکس پلس آیوٹا وائے ہوتا ہے تو اس میں آپ چیک کریں آپ کا زیڈ ون بھی آپ کا کمپلیکس نمبر ہوگا ایکس ون پلس آیوٹا وائی وان ایکس ون پلس آئیوٹا وائی وان اور جو آپ کا زیڈ ٹو ہوگا یہ بھی آپ کا کمپلیکس نمبر ہوگا کیا ہوگا کمپلیکس نمبر ایکس ٹو پلس آئیوٹا وائی ٹو پھر اس میں جو آپ کا فنکشن ہے ایف آف زیڈ وہ بھی آپ کا کیا ہوتا تھا ہوتا ہے سوری کمپلیکس ویریابل ہوتا ہے اس کے بعد ہے آپ کا ڈی زیڈ وہ بھی آپ کا کیا ہوتا ہے کمپلیکس ویریابل ہوتا ہے کمپلیکس ویریابل پاس variable ہوتی ہیں اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو complex integration ہوتی ہے اس میں یہاں پہ بھی آپ کے پاس جو ہے complex number ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس complex number ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس complex variable ہوں گے x y کی فارم میں ہوگا یا اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کا جو نا real number اور سات میں یہ کیا ہوگا آپ کا آپ کا iota ہوگا اب اس میں ہوگا یہ کہ آپ جب بھی اس کو سالو کریں گے تو اس میں آپ جو ہے نا اس فنکشن کو کسی ایک ویریبل میں کنورٹ کریں گے اب کنورٹ کیوں کریں گے اور کیسے کریں گے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کیوں کہ اگر دونوں ویریبل کو ایک ساتھ ہلے کے چلیں گے تو آپ اس انٹیگریشن کو حل نہیں کر سکتے تو اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ جو فنکشن ہوگا آپ اس فنکشن کو کسی ایک ویریبل میں کنورٹ کریں گے تو ہی آپ اس کے جو ہے نا آنسر کے طرح بڑھ سکیں گے اور اس میں آپ کو کنڈیشن بھی دیو ہی ہوگی ہم جب کوشن کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو یہ چیزیں ساری کلیر ہو جائیں گی تو اس کنڈیشن کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ کنڈیشن اس پہ اپلائی کریں گے اور ہم اس کو کیا کریں گے سالو کریں گے آئیے اب چلتے ہیں اپنے کوشن کی طرف اور یہ جو میں نے آپ کو چیزیں ابھی بتائی ہیں کہ ایکس کو وائے میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں تو وہ یہاں سے جو ہے نا کوشن سے آپ کو ساری چیزیں سمجھا جائیں گی اب دیکھیں ہمارے پاس آئے کہ ایویٹ زیرو ٹو ٹو پلس آئیوٹا زیڈ بار کا سکیر ڈی زیڈ ایلانگ اب دو جہاں پہ کنڈیشن دی ہوئی ہیں فرسٹ کیا ہے کہ دا لائن وائے اکول ٹو ایکس آور ٹو دوسری کیا ہے دا ریال ایکسز ٹو ٹو اینڈ دین ورٹیکلی ٹو ٹو پلس آئیوٹا سب سے پہلے ہم سال کریں گے کس کو اس فرسٹ کنڈیشن کو فرسٹ پارٹ کو سال کریں گے کیسے سال کریں گے اس کو لیں گے ایلانگ وائے ایکول ٹو ایکس آور ٹو لیں گے تو اس کو سال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ افال دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے ایک انٹیگرل دیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ زیڈ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے زیڈ ایکول ٹو دس ہوتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اس زیڈ کی ویلیو یہاں پہ پوٹ کیا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو آپ کا زیڈ بار ہوتا ہے وہ کس کی ایکل ہوتا ہے ایکس منس آئیوٹا وائے کی ایکل ہوتا ہے تو میں نے ڈائریکٹ کیا کیا ہے اس زیڈ جو ہے نا کانجوگیٹ کی یہاں پہ ویلیو میں نے پوٹ کر دی ہے اور وہ آپ کے پاس کیا ہے ایکس منس آئیوٹا وائے سکیئر اور یہاں پہ ڈی زی کیا ہے آپ کا ڈی ایکس پلس آئیوٹا ڈی وائے ہے اب یہاں پہ آپ کا ہوگا گویسن ہے کہ یہاں پہ کیسے ہے ڈی ایکس پلس آئیوٹا ڈی وائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ جو زیڈ ہے ایکس پلس آئیوٹا وی ہے تو جب یہ آپ کا ڈی زیڈ میں ہوگا چینج ڈی زیڈ تو آپ کا کیا ہوگا ڈی ایکس پلس آئیوٹا ڈی وی ٹھیک ہے جی تو اس پہ جب ہم ڈیفرنشیشن اپلائی کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا ایکس پلس آئیوٹا وی وہ اس فارم میں آ جاتے ہیں تو یہ ہی ہم نے ڈی زیڈ کے جو ویلیو تھی یہ والی ہم نے وہ یہاں پہ پوٹ کی ہے تو اس کو پوٹ کرنے کے بعد ہم نے پھر کیا کیا ہے یہ جو اس کا سکیر ہے یہ ہم نے اوپن کر لیا جب ہم نے یہ سکیر اوپن کی ہے تو آپ کے پاس کیا آیا ہے ایک سکیر منس وی سکیر منس ٹو آئیوٹا آہ ٹو آئیوٹا ایکس وی اور یہ چیز آپ کی ایزیٹیز آئی ہوئی ہے اب آپ نے پہلے اس کو سالو کر لیا ہے اس چیز کو سالو کرنے کے بعد آپ کے بس یہ ایک ریزولٹ آگیا ہے اب آپ نے بڑھنا ہے آگے کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ آپ اس انٹیگرل کو دونوں ویریابلز کے ساتھ جو ہے نا سال نہیں کر سکتے کہ آپ ان دونوں کو لے کے نہیں چل سکتے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا جو آپ کو کنڈیشنز دی ہوئی ہیں آپ نے ان کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے دیکھیں ہمارے پاس فرس کنڈیشن کے ہے کہ دا لائن y equal to x over 2 تو دا لائن y equal to x over 2 اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے x equal to 2y ہو جائے گا جب x equal to 2y ہوگا تو dx equal to 2dy ہو جائے گا جب آپ اس کا دیفرنشیشن لیں گے اب وہ دیکھیں یہاں پہ دو چوائس ہیں وہ دو چوائس کون سی ہیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا یا تو اس سارے انٹیگرل کو آپ کو x میں چینج کرنا ہوگا یا آپ کو اس میں کس میں چینج کرنا ہوگا y میں یا x میں چینج کرنا ہوگا دیکھیں یہاں پہ ہے y equal to x over 2 ہے یا تو آپ جہاں جہاں پہ اس انٹیگرل میں y ہے آپ x over 2 پوٹ کرتے جائیں اگر آپ y equal to x over 2 پوٹ کریں گے تو جہاں جہاں پہ dy ہے وہاں پہ آپ کیا پوٹ کریں گے dy equal to dx over 2 پوٹ کریں گے جہاں پہ جیسے جہاں پہ dy ہے اگر آپ اس کو کنوارڈ کر رہے ہیں کس میں x میں کنوارڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا dy dy اس کی جگہ پہ کیا آئے گا dx over 2 پوٹ کریں گے تو میں نے کیا کیا ہے میں اس کو لے کے چاہ رہا ہوں کس میں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سارے انٹیگرل کو میں y میں چینج کر لیتا ہوں کیوں کیونکہ یہاں پہ میں نے ریشو کو ختم کر دیا ہے x equal to 2 y simply میں اس کو لے کے چل رہا ہوں تو جب ہم اس x کا differentiation لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے 2 dy آ جاتا ہے تو جہاں جہاں پہ اس اوپر والے انٹیگرل میں جیسے دیکھیں یہاں پہ آپ کا x ہے یہاں پہ آپ کا x ہے اور یہاں پہ آپ کا dx ہے کیونکہ جب آپ x کی اس میں value put کریں گے تو definitely آپ کو dx کی value put کرنی پڑے گی تو یہاں پہ میں نے x کی value put کی ہے یہاں پہ میں نے x value put کی ہے یہاں پہ میں نے d کی value put کی ہے اور چیک کریں یہاں پہ ہم نے کیا put کیا ہے x equal to 2 y تو جب یہاں پہ 2 y put کریں گے تو اس کا square open کر کے ہم یہ لکھیں گے 4Y سیکر یہ ہے 2 IOTA یہ جو 2 IOTA ہے یہ ہے is it is AYA ہوا ہے اب اس X کے جگہ پہ آپ نے یہ 2Y put کیا ہے اور یہ جو Y ہے آپ کا یہ Y as it is AYA ہوا ہے اب اس DX کی جگہ پہ آپ نے کیا put کیا ہے 2D Y put کیا ہے plus IOTA DY یہ آپ کا as it is AYA اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا سمپلیفئی کرنا ہے تو جب آپ اس کو سمپلیفئی کریں گے دیکھیں ہمارے پاس ہے اور ہاں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جس کو لے کے چلیں گے جس میں ہم کنورٹ کریں گے جیسے دیکھیں ہم نے یہاں پہ نا اس سارے انٹیگرال کو کس میں کنورٹ کیا ہے وائے میں کنورٹ کیا ہے تو ہم جو لیمٹ لیں گے وہ بھی وائے کی ہی لیں گے جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس دو لیمٹس ہیں زیرو ہے پلس آئیوٹا زیرو اور یہاں پہ کیا ہے ٹو پلس آئیوٹا ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس سارے انٹیگرال کو وائے میں کنورٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے وائے میں کنورٹ کر دیا ہے تو یہاں جب آپ لیمٹ لیں گے تو وہ بھی آپ وائے کی لیں گے دیکھیں یہاں پہ ہے زیرو پلس آئیوٹا زیرو تو آپ نے زیرو لیا ہے پھر یہاں پہ آپ کے پاس ہے 2 پلس آئیوٹا Y ٹھیک ہے آئیوٹا ہے Y مینکہ 1 ہے جہاں پہ 2 پلس آئیوٹا تو آپ نے کیا لیا ہے 1 لیا ہے کیوں 1 لیا ہے کیونکہ آپ نے اس سارے انٹیگرل کو کس میں چینج کر لیا ہے Y میں چینج کر لیا ہے فار ایزمپل اگر آپ اسی انٹیگرل کو کس میں چینج کرتے X میں چینج کرتے تو پھر آپ کیا لیتے limit 0 سے 2 لیتے تو اس چیز کا بھی آپ نے اشار رکھنا ہے تو اب ہم پھر اس کو سمپلیفی کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس 4 Y سکیر ہے منس Y سکیر ہے تو اس کو جب آپ پلس منس کریں گے تو آپ کے پاس کتنا بات جائے گا 3 Y سکیر بات جائے گا اس کے بعد آپ اس کو چیک کریں یہ 2 ہے یہ بھی 2 ہے یہ 4 ہو جائے گا Y Y Y سکیر 4 آئیوٹا Y سکیر یہ بن جائے گا اب یہاں پہ آپ چیک کریں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس پوری ٹرم میں تو آپ کے پاس دی وائے کامن آ رہا ہے تو دی وائے ہم نے بہر لے لیا تو آپ کے پاس کیا بچے گا 2 پلس آئیوٹا یہ آپ کے پاس آگیا ہے 2 پلس آئیوٹا دی وائے بہر آگیا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے پھر نیکسٹ سٹیپ میں اس 2 وائے کو آپ نے بہر لے لیا ہے بہر آگیا ہے 2 پلس آئیوٹا تو اس میں بھی آپ چیک کریں اس ساری ٹرم میں آپ کے پاس Y سکیر بھی کامن آ رہا ہے تو Y سکیر آپ نے یہاں سے کامل لے لیا تو آپ کے پاس کیا بچہ ہے 3-4 آئیوٹا تو یہ دی وائی میں آپ کا حیثیتز آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس ٹرم کو بھی باہر لے لیا ہے 2 پلس آئیوٹا 3-4 آئیوٹا تو پھر آپ کے انٹیگرل میں کیا بچ جائے گا y سکیر d y بچ جائے گا اب آپ چیک کریں کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی ویریبل بچ گیا ہے اور وہ کیا بچہ ہے آپ کا y بچہ ہے کیونکہ ہم نے اس سارے انٹیگرل کو کس میں چینج کیا تھا y میں چینج کیا تھا اگر آپ اس کو x میں چینج کرتے تو یہاں پہ آپ کے پاس کون سا ویریبل آتا x ویریبل آتا اب آپ کے پاس y سکیر d y آگیا ہے تو اس کو انٹیگریٹ کرنا سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے تو یہ تو ایڈیٹیز آگیا ہے پھر آپ نے کیا کیا ہے اس کو جب انٹیگریٹ کریں گے تو وہ کیا آئے گا y 3 over 3 اور یہ لیمٹ آپ نے ویسے رہنے دی نہیں ہے تو یہاں پہ پھر یہ چیز ایڈیٹیز آگیا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپر لیمٹ منس لور لیمٹ اپر لیمٹ کیا ہے 1 ہے 1 over 3 منس 0 over 3 آ جائے گا پھر نیکس چیک کریں یہ آپ کی ترم ایڈیٹیز آگئی ہیں دونوں تو یہاں سے آپ کا کیا بچے گا 1 over 3 بچے گا پھر آپ نے کیا کیا ہے ان دونوں کو آپ نے ملٹی پلی کے گا بس یہ ریزلٹ ہے 1 over 3 ساتھ چلے گا پھر آپ چیک کریں یہ ہے آپ کے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے منس کا 8 آئیوٹا پلس کا 3 آئیوٹا جب آپ اس کو پلس منس کریں گے تو آپ کے پاس منس کا 5 آئیوٹا بچے گا پھر آپ دیکھیں یہ اور یہ تو سیم بلکہ دیکھیں یہاں پہ منس 4 آئیوٹا سکیئر آئیوٹا سکیئر منس 1 کی گل ہوتا ہے یہ منس 1 اور منس یہ پلس کا 4 آ جائے گا یہ 1 over 3 آیا ہوئے پھر یہ 6 اور 4 اور یہ 10 ہو گیا منس 5 آئیوٹا 1 over 3 اب پھر آپ اس میں چیک کریں اس میں سے 5 کامن آ رہا ہے 5 over 3 2 منس کا آئیوٹا تو آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس لائن کا جو ریزلٹ آیا ہے اس انٹیگریشن کا وہ آپ کے پاس یہ ریزلٹ آیا ہے اور وہ کب ریزلٹ آیا ہے کہ جب آپ کے پاس کنڈیشن تھی کہ لائن y equal to x over 2 اور یہاں پہ آپ ایک اور بھی بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ ہم نے کیا ہے کس میں کنوالٹ کیا ہے اس انٹیگریشن کو ہم نے y میں کنوالٹ کیا ہے اگر آپ اسی انٹیگریشن کو x میں بھی کنوالٹ کر لیں تو بھی آپ کے پاس جو انڈ پہ ریزلٹ آئے گا وہ سیم یہی ریزلٹ آئے گا ہر حال میں تو اب بھی اس کا ایک دوسرا پارٹ رہتا ہے تو آپ نیکس اس کو سالو کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس پارٹ نمبر ٹو پارٹ نمبر ٹو میں کیا آئے دو پارٹ کیسے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک فرس پارٹ ہے and then ورٹیکلی ٹو ٹو پلس آئیوٹا پہلے ہم اسی چیز کو کمپلیکس پلین پہ انڈیکیئر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے دیکھیں اس نے کہا ہے کہ دا ریال ایکسز ریال ایکسز کیا ہوتی ہے ایکس ایکسز ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے ایکس ایکسز اور یہ ہے ہمارے پاس وائے ایکسز تو پہلے ہم نے کس کے تھو چلنا ہے دا ریال ایکسز ٹو وہ ہمارا ٹو ہے ٹھیک ہے then ورٹیکلی جانا ہے کہاں تک جانا ہے ٹو پلس آیوٹا تک جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہم نے دو پارٹیچنز کرنی ہیں دو پارٹیچنز کس طرح کرنی ہے کہ پہلے یہ سٹیپ ہوگا and then یہ سٹیپ ہوگا اور وہ دون آپس میں پلس ہوں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کوئیسن کیا تھا انٹیگرل جو گیون تھا وہ یہ تھا تو ہم ان کو نام دے دیتی ہیں او اے بی کا جو ہم نے پاتھ چوز یوز کیا ہے جو ہمیں گیون ہے کنڈیشن ہم نے ان کو نام دے دی ہے تاکہ ہمیں کرنے کوئیسن کرنے میں یا سمجھنے میں ہمیں آسان ہی ہو تو یہ او ہے یہ آپ کا اے ہے اور یہ آپ کا کیا ہے بی ہے تو ہم پہلے چل رہے ہیں کس کے تھرو او سے اے تک تو او سے اے زیڈ بار کیونکہ یہ چیز کا ہم نے لکھنی ہے زیڈ بار کا سکیر ڈی زی پلس پھر ہم نے ترم کرنا ہے اے سے بی تک تو اے بی آگیا زیڈ بار سکیر ڈی زی آگیا اب آپ نے زیڈ کانجوگیٹ کی یہاں پہ ویڈیو پوٹ کی ہے ڈی زیڈ کی ویڈیو پوٹ کی ہے پھر یہاں پہ بھی پوٹ کی ہے یہاں پہ بھی پوٹ کی ہے اس کو اپنے نام دے دی ہے کہ یہ ہے ہمارے پاس پھر ہم نے چیک کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے اب لیمٹس کو بھی ڈی سائیڈ کرنا ہے اور پھر ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم کس کے تھو چلے ہیں جو ہمیں یہاں پہ بھی کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکس ایکسز پہ ہمیشہ زیرو ہوتا ہے پہلے ہم پہلے ہم آپ کا یہ والی لائن ہے وائی اکول ٹو زیرو تو ڈی وائی بھی آپ کا کیا ہوگا زیرو ہو جائے گا مطلب یہ جو آپ کے پاس فرسٹ پورشن ہے یہاں پہ یہ چیز بھی زیرو ہو جائے گی آپ کا یہ بھی کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا آپ کا یہ بھی زیرو ہو جائے گا اور اس چیز میں آپ کا جو ڈی وائی ہوگا یہ بھی آپ کا کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا اکی جی اینڈ x varies from zero to two اور ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں zero سے کہاں تک vary کر رہا ہے two تک vary کر رہا ہے تو اس میں جتنے بھی آپ کے پاس باقی بچہ ہوا ہے وہ یہ آپ کے پاس ایک سسٹم بچ گیا ہے کہ اس کی limit کیا ہے zero سے two تک ہے اور یہ zero سے two ہمیں limit use کی ہے اور اس میں جیک کریں یہ بھی zero ہو گئے اٹرم یہ بھی zero ہو گئے تو اس سارے میں آپ کے پاس صرف کیا بچہ ہوا ہے x اکیر تو وہ بچہ ہو گئے اور اس میں آپ کے پاس کیا بچہ ہوا ہے dx بچہ ہو گئے تو وہ آپ کا dx آیا ہوا ہے next ہم نے کیا کرنا ہے similarly on the line a b اب جو یہ والی لین ہے جہاں سے ہم نے پھر term کیا ہے a b x equal to two ہے آپ کو پتہ ہے کہ x equal to two ہے اگر آپ اس سے x کا differentiation لیں تو آپ کا کیا آ جائے گا dx equal to zero آ جائے گا and y varies zero to one اور جو آپ کا y ہے وہ vertically وہ zero سے one تک جا رہا ہے جب ہم اس میں اس portion میں یہ والی جو conditions ہیں کہ x equal to two dx equal to zero y varies کر رہا ہے zero سے one تک وہ ہم equation number one کے اس portion میں put کریں گے اور جو ہمیں وہ result دے رہا ہے وہ یہ ہے x equal to two put کیا ہے تو x equal to two جب put کریں گے تو four آئے گا y square as it is آیا ہے پھر آپ نے اس x کے جگہ پہ کیا put کیا ہے two put کیا ہے تو یہ گا two اور x والا جو two ہے وہ four آ جائے گا minus four iota y اور یہاں سے آپ چیک کریں گے جو آپ کا dx ہے وہ آپ کا dx کیا آ رہا ہے یہ zero ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آپ کا i dy بچہ ہوا ہے اور iota dy آپ کا سیم آگیا ہے جی پھر آپ نے کیا کہا جی اور اس کی جہاں نا کیا کہتے ہیں ہم نے وہ limit وہ کیا ہے وی ویری zero سے وان ہے اور اس کی جی limit ہے وہ zero سے one ہی ہم نے put کر دی ہے ہم نے پھر اس کو integrate کیا ہے x cube over three zero to two پلس آئیوٹا آئیوٹا یہ کون سے والا یہاں جو آئیوٹا ہے آئیوٹا ڈیو ہے یہ میں نے بہر لے لیا آئیوٹا اور پھر میں نے کیا کیا ہے اس پہ میں نے integration apply کر لیا تو وہ یہ والی آگے zero سے one آپ کی کیا ہے limit ہے اس میں آپ نے upper limit lower limit کی تو وہ آپ کے پاس eight over three آ گیا ہے یہ آئیوٹا ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے upper limit accelerator minus lower limit put کی ہیں اس میں آپ نے upper limit accelerator minus lower limit enca hit کی ہیں اور اس میں بھی آپ نے upper limit Lith burner herd put کی ہیں تو یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس کیا ہے Eight over three آئیوٹا آپ نے آئیوٹا کو eask الالغ multiply کی اور اس کو آپ نے الالغ multiply کی ہے تو جب آپ نے اس کے ساتھ multiply جائے تو یہ چیز بنی ہے پھر جب اس کے ساتھ multiply کہ تو منس two آئیوٹا کے سکیئر بن ہے پھر نیکس کیا ہوگا ایٹ ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد اب اپنے اس کو اور اس کو سیمپلیفئی کیا ہے کس کو سیمپلیفئی کیا ہے ایٹ ٹو پھر ایٹ ٹو آپ نے اس کا ایٹ ٹو 같습니다 بچہ ہے یہ آپ کا ایزٹیز آیا ہو اور اس میں چیک کریں آپ اس سارے میں ون ور تھری کامل لے سکتے ہیں جو دونوں میں موجود ہے ون ور تھری آپ نے کامل لے لیا ہے فورٹین پلس آئی الیون تو اس کا جو رزلٹ آیا ہے آپ کے پاس اس چیز کا وہ آپ کے پاس رزلٹ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے اس کنڈیشن کے تھرو دو پاس آپ نے چوز کیے ہیں پہلا ہے او سے اے پھر ہے اے سے بی تو اس کا بھی جو رزلٹ آتا ہے وہ آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر آتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھائی ہوگی اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیزن ہے تو جو ہے نا آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں اور آپ پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ